پیزا فرائز بہت ہی ٹیسٹی ریسپی اور جھٹ پٹ بننے والی یہ بچوں اور بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند آتی ہے تو اس کی کافی ساری ریسپیز ہوتی ہیں الگ الگ طریقے سے بنتا ہے تو میں آج آپ کو بیسک اور بہت ہی سمپل ریسپی دے رہی ہوں اس کے بعد ہم ون بائی ون کر کے ساری ریسپیز بناتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پانچ داد یہاں آلو لیئے ہیں اور ان کو فرائز اس کی سٹائل میں میں نے ان کی کٹنگ کر لیے اور یہاں پہ 3 ٹیبل سپون میں نے کارن فلار رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم اس کے اوپر ایڈ کر کے سمپلی میں ان کو فرائ کر لوں گی یہ لے دی میں نے کارن فلار اس میں اچھی طرح مکس کر لیا اب میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی بلیک پیپر اور میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ ان کو میں مکس کر کے اور میں ان کو فرائے کر لوں گی یہ لیں جی اوائل ہو گیا گرم اب میں ان کو دیپ فرائے کر لوں گی ہم نے ان کو فولڈن کرنا ہے یہ لیں جی سارے میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب ہم نے ان کو فولڈن کرنا ان کو گولڈن کر کے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ لیں جی ہم نے فرنچ فرائز بلکل ریڈی کر لیے تھے ان کو فلڈن کر لیا تھا اور میں نے ان کو پیزا والی ڈش میں پھیلا دیا ہاف کو ہاف میں میں سیکنڈ لیئر لگاؤں گی اس میں میں ایڈ کروں گی اور اس کے اوپر میں نے ہاف پیاس اور ہاف شملہ میرچ کو میں نے ڈال دیا ہم میں لگاؤں گی کیچپ کی لیئر اس کے اوپر اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس طرح اور اب میں ایڈ کروں گی پیزا سوس جو جار میں ملتا ہے ریڈی میٹ اس کا ہم یوز کریں گے پیزا سوس 2 ٹیبل سپون تقریباً یہ جائے گا اس میں اس کو ہم پھیلا دیں گے اس طرح کر کے اب یہ مسالہ ایڈ کروں گی چلی اور گارلک کا مسالہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے اوپر سے ایڈ کرنا ہے یہ اس طرح کر کے جتنا آپ کو پسندو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اب مسالہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے موزریلا چیز اس کو میں پھیلا دوں گی تقریباً 4 ٹیبل سپون ہمیں چیز چاہیے ہوگی یہ دیکھیں اس طرح اب ہم اس کی سیکنڈ لیئر لگائیں گے پیزا فرائز کی یہ دیکھیں یہ ہو گیا سیکنڈ لیئر لگائیں گے سیم اسی طرح جو ہم نے پہلے لگائی تھی اس طرح کر کے اس کے اوپر ہم کیچپ اور ہم اس میں پیزا ساوس کو ایڈ کر کے اور فائنل کریں گے ہم نے فرنچ فرائز لگا دیئے اب ہم ایڈ کریں گے شملہ میرچ اور پیاز ہاف جو ہم نے بچا لیا تھا اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ اس طرح سیکنڈ لیئر ہماری ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا بس انف یہ ہمیں اتنے ہی چاہیے اب ہم ڈالیں گے اس پہ کیچپ اس طرح پھیلا کے یہ دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ لیئر ریڈی ہو رہی ہے پیزا فرائز کی یہ دیکھیں ہو گیا اب میں اس پہ ڈالوں گے پیزا ساوس اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں پیزا ساوس بہت زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ یہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو پھیلا دیں گے تھوڑا تھوڑا یہ ہو گیا اب جائے گا اس میں مسالہ چلی گرلک والا مسالہ ہم نے وہ ایڈ کرنا ہے یہ اس طرح سب سے اوپر کی لیئر پہ ہم ڈالیں گے چکن کے پیسز آپ جتنی بھی پسند کریں جو جتنا آپ لائک کریں آپ اس کو ایڈ کر سکتی ہیں اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ گرے نہیں یہ ہو گیا یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ فائنل ہو گیا اور اینڈ پہ ہم ڈالیں گے موزریلا چیز اچھی طرح ہم اس کو پھیلائیں گے ہم نے ساری چیز کو ایڈ کرنا ہے اس میں اس طرح اب سب سے اینڈ میں ہم تھوڑا سا چلی گرلک والا ہم مسالہ ایڈ کریں گے بلکل اینڈ کے لیئر پہ اور یہاں پہ اور اگنو ہے میرے پاس جو ہم پیزا میں ایڈ کرتے ہیں اوپر سے اس کو ہم نے ایڈ کر کے اور میں اس کو 200 دگری سینٹی گریڈ پہ میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو بیگ کر لوں گی یہ لیے ہمارے پیزا فرائز ہو گئے ہیں بلکل ریڈی بہت ہی خسرت کلر دیا ہے ہم نے ان کو گولڈن لائٹ گولڈن کلر دیا ہے اور بہت ہی یمی اور بہت ہی چیزی فلیور کے ساتھ ہماری ریسپی ہو گئے بلکل ڈن اور آپ بھی بنائیں خوب انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان سب کا تھینکیو سو مچ اور جنہوں نے نہیں کیا تو بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا آپ بھی جلدی سے کر لیں کیونکہ رمضان آنے والے ہیں اور آپ کو ایک سے ایک یونیک ریسپی ملنے والی ہے اور آپ خوب انجوائے کرنے والے ہیں تو چلیں جی ہماری آج کی ریسپی ہو گئے ڈن اور ہم کل ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ